اسلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے use of this these that those this کا مطلب ہے یہ اگر یہ کسی قریب کی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا this اگر یہ قریب کی زیادہ چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے لئے استعمال ہو اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہو ان کے ساتھ اس کے لئے استعمال ہو جائے گا this that that کا مطلب ہے وہ those کا مطلب بھی ہے وہ that ہے اگر کسی قریب کی دور کی واحد چیز کو پوائنٹ کرنے کے لئے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا that اگر وہ دور کی کسی زیادہ چیزوں کو استعمال کرنے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا those ان کی بھی کہتا کری ہے کہ singular ہیں کچھ singular پوائنٹ ورڈز ہیں کچھ plural پوائنٹ ورڈز ہیں singular پوائنٹ ورڈز کے ساتھ پوائنٹ ورڈز کے ساتھ پوائنٹ ورڈز سے استعمال ہو گے this جو ہے اگر present میں ہم کسی چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں یہ کسی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اگر وہ singular ہے تو اس کے لئے استعمال ہوگا helping up is اور اگر وہ past میں singular ہے تو اس کے لئے استعمال ہوگا was اگر ہم یہ کسی چیز کو کسی بھی زیادہ چیزوں کو present حال میں پوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے استعمال ہوگا are کیونکہ وہ زیادہ ہیں plural ہے اور اگر past میں کرتے تھے تو ان کے لئے استعمال ہوگا helping up were that اگر وہ کسی دور کی چیز کو ایک چیز کے لئے اشارہ کرنے کے لئے present میں ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی ایک چیز کی طرف دور کی اس کے لئے استعمال ہوگا helping up is اور اگر past میں کر رہے تھے تو اس کے لئے استعمال ہوگا was اسی طرح اگر دوست جو ہے اگر دوست کسی زیادہ چیز دور کی زیادہ چیزوں کو حال میں present میں پوائنٹ کرنے کے لئے استعمال ہو اس کے لئے استعمال ہوگا helping up are اور اگر past میں استعمال ہوں تو اس کے لئے استعمال ہوگا word اس کا مطلب ہے ہے are ہیں اس singular ہے are plural ہے was singular ہے were plural ہے اس present کا singular helping up ہے are present کا singular helping up ہے was past کا help is singular helping up ہے word past کا plural helping up ہے اس جو ہے وہ singular point words کے ساتھ استعمال ہوگا present میں are جو ہے وہ plural helping ups کے ساتھ استعمال ہوگا present میں was جو ہے singular help point words کے ساتھ استعمال ہوگا past میں word جو ہے وہ plural helping up point words کے ساتھ ہے plural helping up استعمال ہوگا word past میں was کا مطلب ہے تھا تھی word تھے اور تھی تھا ایک چیز کے لئے تھی ایک چیز اس کے لئے ور تھے زیادہ چیزوں کے لئے تھی زیادہ چیزوں کے لئے affirmative sentences یہ ایک پرانا طریقہ تھا تھا آ گیا تو کیا استعمال ہوگا was تھا کا meaning clear ہو گیا اس کے بعد یہ ہے اگر یہ ہم کسی چیز کو past میں point کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا استعمال ہوگا یہ this this was اس کے بعد ایک پرانا طریقہ ہے پرانا old adjective ہو گیا old ہے first letter o ہے wall letter ہے اس کے لئے ہم اب ایک جو ہے اس کی translation کیا کریں گے آ کریں گے and کریں گے first letter wall letter ہے آپ کو پتہ کہ کسی word کے ساتھ اگر article استعمال کرنا ہے اور اگر وہ singular article استعمال ہو اور اگر اس کا جو جس word کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس کا first letter wall letter ہو اس کے ساتھ ہم and استعمال کرتے ہیں this was and پرانا old old طریقہ method this was an old method یہ sentence clear ہو گیا اس کے بعد آئے گا میں یہ طریقہ استعمال کروں گا یہ طریقہ اب طریقہ جو ہے method وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں یہ طریقہ استعمال کروں گا یہ جو method ہے میں اس کو استعمال کر کے اپنی مسئلے کو حل کروں گا اس کے لئے استعمال ہوگا اور یہ طریقہ طریقہ ایک ہے plural اس کا ہو جائے گا طریقے اب یہ جو ہے وہ ایک چیز کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہو گا اس کا مطلب کیا ہے اس کی طریقہ طریقہ کیا ہے سنگلر ناؤن ہے اس کے ساتھ جو استعمال ہوایا ہے یہ بھی کیا ہے سنگلر پوائنٹ ورڈ ہے تو سنگلر کے ساتھ سنگلر ناؤن ہی آئیں گے سنگلر ناؤن کے ساتھ سنگلر پوائنٹ ورڈ ہی استعمال ہوگا I shall employ یہ طریقہ طریقہ میتھرڈ میتھرڈ ایک ہے سنگلر ہے تو اس کے ساتھ یہ انگلیش کے ٹرانسیشن ہم کیا کریں گے this یا these this استعمال ہوگا کیونکہ جو طریقہ ہے وہ سنگلر آ رہا ہے جو ہمارے پاس ناؤن آ گیا وہ سنگلر آ گیا اس کے بعد پلورر کا پڑھ لیتے ہیں یہ ہماری کتابیں ہیں کتابیں books books plural ہو گئی plural کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے یہ اب جو ہے plural کے لئے استعمال ہو رہا ہے کتابوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے کتابیں books books کے لئے اب یہ کی ٹرانسیشن کیا کریں گے plural آگئی books plural کے لئے پلورر پوائنٹ ورڈی استعمال ہو گا یہ ہماری کتابیں ہیں these ہیں are ہماری اور کتابیں books these are our books اس کے بعد پاسٹ سنگلر وہ اسلم کی سائیکل تھی وہ دور کسی چیز کو یا غائب جو آپ کے سامنے اس وقت نہیں ہے پاسٹ میں آپ کے سامنے نہیں ہیں آپ کے حالے میں وہ وقت بزر چکا ہے اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ سائیکل اسلم کی تھی وہ یہاں پر استعمال ہوگا سائیکل کے لئے سائیکل سنگلر ہے تو وہ کی ٹرانسیشن ہو جائے گی that اب that پاسٹ میں پاسٹ میں کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے لئے استعمال ہو جائے گا was وہ اسلم کی سائیکل he he کا مطلب was that was اسلم کی سائیکل آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز اپوسٹ ترفی استعمال ہوتا ہے اگر کسی ناؤن کے اسلم کی ہے تو یہاں پر وہ ناؤن ہے اسلم کے ساتھ اگر میں اپوسٹ ترفی لگا دوں اسلم ہو جائے گا یہاں پھر جو پوسٹ ترفی کومی سائے گا اس کا Mandard ہو جائے گا ککک پوسٹ ترفی کا مطلب کیا ہوتا ہے ککک یہاں پر جو اسلم بائنٹ کیا ہے ککک اب یہاں پر اسلم کی بائنٹ اسلم بائنٹ Ooh اپوسٹروفی کا مطلب یہاں پہ کس طور پر آ جائے گا کی کے طور پر وہ اسلام کی سائیکل تھی that was اسلام سبائی سائیکل اس کے بعد وہ اونچے درق تھے وہ اونچے درق تھے درق کیا ہے plural ہے plural کے لئے استعمال ہوگا plural point word اونچے درق تھے plural ہے trees ہے trees کے لئے point word جو استعمال ہوگا point word استعمال ہوا ہے وہ plural کے لئے استعمال ہوگا plural ہی اس کا میننگ آئے گا تو وہ کام کر دیں گے plural میں convert تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا those those they کا مطلب کیا ہے word those word اونچے adjective آ گیا tall drug trees وہ اونچے درق تھے اس کے بعد ہے وہ لڑکا ان درق تو پڑ چار سکتا ہے ان درق تو پڑ those trees وہ لڑکا ان درختوں پر چار سکتا ہے یہاں پر جو point word استعمال ہوگا وہ subject کے لئے استعمال نہیں ہوگا کہ وہ لڑکا ہے لڑکا جو ہے singular ہے اس کے لئے point word استعمال ہو رہا ہے that لیکن یہاں پر جو noun کے لئے استعمال ہوگا point word ان درختوں پر those trees یہاں پر اور دو پانٹ پر استعمال ہو رہا ہے that اور those those جو ہے the trees کو point اور that جو ہے boy کو point کہ that use ہوگا boy کے pun وہ لڑکا لڑکے کو point کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکا ان درختوں پر چار رہا ہے وہ درختوں پر وہ لڑکا چار رہا ہے لڑکا singular ہے اس کے لئے singular point word استعمال ہوries ان درختوں پر چار رہا ہے مطلب ان vir pregnancy درخت پوائنٹ پر استعمال ہوگا وہ دوس ہو جائے گا اسی طرح یہ جو 8 سنٹینسیت ہیں اس میں سے 4 آپ نے لن پلس رائٹ کرنے ہیں اور باقی ساری جو چارٹ بغیرہ ہے یہ سارا آپ نے لن کرنا ہے چیز موسیقی